سب کو جائم سیکھی میں ہوں پاسٹر شام اور سواگت کرتا ہوں آپ کا ہوپ چینل ہندی میں اور میں آپ اسی کے ساتھ سواگت کرتا ہوں آج کے سیبسکول لیسن میں میرے بہن بھائیو سیبسکول لیسن میں اس بار کا جو مکھے شرشک ہے وہ ہے تین سوردوتوں کا سندیش ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پرمیش اور ان کے دوارہ ہم سے بات چیت کر رہا ہے اور آج اسی سیبسکول کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سیبسکول کے اندر سہباغی ہونے کے لیے ہمارے عطیتھی گرن ہیں ڈاکٹر ربیکہ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور پاسٹر جونسن جی آپ کا بھی سواگت کرتا ہوں آج کے لیسن میں آج کا جو لیسن ہے بہت مہتب پورن ہے اس سے پہلے کہ ہم لیسن میں جائے میں ریکوست کروں گا پاسٹر جونسن جی سے پراتہ میں اگوائی کریں سورگے پرمیشوت شکریہ آدھا کرتے ہیں پربو کی اب مل کر ہم یہاں ہوپ چینل ہندی میں سیبسکول کا ادھیان کرنے جا رہے ہیں ہمیں سکشم اور بدھی دینا یہی ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ کے میٹھے اور پویتر نام سے آمین تہنے بعد پاسٹر صاحب اس بار کا جو لیسن ہے اس کا جو ہم نوے لیسن میں جا رہے ہیں اور اس کا جو شرشک ہے وہ ہے بھرم کہلانے والا ایک شہر ایک شہر جو بھرمت کہلاتا ہے جو بھرم فیلاتا ہے تو میں پاسٹر جونسن جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ کون سا شہر ہے اور کس وشے میں پرمیشوت پویتر شاہد صاحب سے بات کرتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھرم کہلانے والا شہر کہ اس میں شیطان جو ہے وہ اس سنسار کو بھرمت کر رہا ہے اور بائبل آیت جو ہم دیکھتے ہیں پرکاش واقعہ سترہ اس کی چودہ وے میمنے سے لڑے گا اور میمنہ ان پر جے پائے گا کیونکہ وے پربوں کا پربوں اور راجاؤں کا راجہ اور جو بلائے ہوئے اور چنے ہوئے اور وشواشی ہیں وہ اس کے ساتھ بھی جے پائیں گے یہ ہمارا یاد وچن ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرکاش واقعہ کی پستک ہے اس کا سار یہی ہے کہ ہم شیطان سے کیسے لڑیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو اسٹریوں کے بارے میں ذکر کیا گیا پرکاش واقعہ کی بارہ میں ایک ایسی اسٹری جس کی روشنی سورج کے سمان ہے اور وہ درشاتی ہے پرمیشور کے لوگوں کو پرمیشور کی اس گلوری کو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرکاش واقعہ ستہ میں دوسری اسٹری بھی پائی جاتی ہے جو کی وفادار نہیں ہے اور جو پرکاش واقعہ کی بارہ میں جس اسٹری کے بات میں کی گئی ہے وہ وفادار ہے اور وہ پرمیشور سے پریم کرتی ہے اور اس نے اپنے آپ کو جھوٹی ویوستاؤں میں نہیں فسا رکھا لیکن جو دوسری اس کے وپریت اسٹری ہے جس کا ذکر ہزکیہ اس کے سولہ اور بتیس ادھیائے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویہ بیچاری اسٹری ہیں اس نے بہت سارے پتیوں کے ساتھ اپنے سمبند بنائے ہوئے ہیں مطلب کی بہت سارے آئیڈل ورشپس ہیں وہ سچے پرمیشور کی اپاسنا نہیں کرتے لیکن جو پرمیشور کی سچی کلیسیاں سچے لوگ ہیں وہ پرمیشور کا صحیح گرجہ ہے جو صرف پرمیشور ییشو مسیح کی اپاسنا کرتے ہیں جس نے اس رشتی کی رچنا کی ہے اور اسی لیے یہاں کہتا ہے جرمیہ بھی کہتا ہے کہ تم اس سیون کی پتری کی طرح ہو جو بہت ہی بہت ہی شالین بہت ہی سندر بہت ہی اماندار بہت ہی وفادار ہے بہت بہت دھنیواد پاسٹر جونسن جی یہاں پر ہم بات کریں گے دو وپریت پرنالیوں کی وہ کون سی پرنالیاں ہیں جس کے وشے میں پرمیشور ان وچنوں کے اندر ہمیں سمجھاتا ہے کیونکہ ہم بھرم کلانے والے اس شہر کے وشے میں بات کر رہے ہیں جو ہمیں سچائی سے جو ہمیں پرمیشور سے الگ کر رہا ہے تو میں بتائیں دو وپریت پرنالیاں کون سی ہیں دو وپریت پرنالی ہیں ایک ظاہر ہوتی ہے پشو اجگر فالس چرچ جو کی جھوٹی شکشوہ پر آدھا رہتے ہیں دوسرا ہے میمنا مسیح کا چرچ سچی کلیشیا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ پادی صاحب نے پڑھا پرکاشتوہ کے سترہ چودہ میں کہ میمنے کے ساتھ یود کرنے گیا اور میمنے نے اس کو ہرایا چنےوے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ یہاں پہ بتا رہا گیا ہے کہ پرکاشتوہ کے چودہ آٹھ میں اگر ہم دیکھیں تو بتایا گیا بابل کا پتن اگر ہم بابل کا دیکھتے ہیں تو ہم اتپتی میں جائیں گے اتپتی میں جب نو کا طفان آیا تھا تو اس ٹائم میں ٹاور آف بیبل جو ہے لوگوں نے بنایا کہ یشور جو ہے بولا تو ہے کہ دھنوش دکھا کے کہ پانی سے دنیا کو برباد نہیں کرے گا لیکن انہوں نے جو ہے اس پہ وشواس نہیں کیا اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے برج بنانا شکر دیا زمین سے لکے آسمان تک وہاں پہ پرمیشن نے بابل کا مطلب ہے گڑ بڑی ٹھیک ہے تو وہاں پہ پرمیشن نے ان کی بھاشاؤں میں جو ہے گڑ بڑی کر دی تاکہ وہ اس کو بنانا سکے یہ بابل کا جو ہے وہاں سے اس کی ہم نے دیکھا ہے اتپتی ہوئی ہے ہم آتے ہیں یہاں پہ بابل کا پتن ہونا پرکاشت آگے چودہ آٹھ میں پتن کیسے ہوگا جو کی جھوٹی شکشاؤں میں جھوٹ جو ہے کہتے ہیں جھوٹ کے پیار نہیں ہوتے اور جھوٹی شکشاؤں میں رہ کے جو ہے انسان جب سچائی کے بارے میں جانتا ہے تو وہ سچائی کو اکثر ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے فالس ٹیچنگ جو استری جو ہے پورا سجی دھجی بھی ہے پانی پہ بیٹھی بھی پانی کا مطلب لوگوں کو درش آتی ہے تو وہاں پہ بیٹھی ہے اور اپنا جو ہے وہ لگی بھی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بھرم میں ڈالے ان کو بھڑکائے اور ان کے اوپر جالسازی کے تھروں ان کو جو ہے پرمیشر سے دور کرے جو پرمیشر میں جو وشواس کرتے ہیں کہتے ہیں پویتر لوگوں کا دھیرج اسی میں ہے کہ وہ پرمیشر کی آگیاں کو مانے اور یہشو پر وشواس کریں یہ پویتر لوگ جو ہیں جو دھیرج رکھ رہے ہیں یہ وشواس میں ان کے اوپر وہ حاوی ہونا مانگتے ہیں جو پشو کو مانتے ہیں جو شیطان کے لوگ ہیں وہ ان پہ حاوی ہونا مانتے ہیں لیکن جب ان کا وشواس مجبوط ہے تو وہ ان پہ حاوی نہیں اپاتے ہیں اتنی آسانی سے بہت بہت دھنیواد ان دو پرنالیوں کے وشے میں آپ نے بڑے چھ سے سیس کے وشے میں بتایا ہے پی درشکو مجھے سن رہے ہیں اور سمجھ جائیں کہیں مجھے گا ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بڑھ کے درشکو آپ کا سواگت ہے سیبر سکول کے اس پارٹ میں اور ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر بائبل میں بتایا جاتا ہے کرود کی مدیرہ میں پاسٹر جانسل جی کے پاس جانا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہتا ہے پرمیشور کا وچن کرود کی مدیرہ کے وشے میں یہ کرود کی مدیرہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کا جو پرکاش واقعہ میں اس کے وشے میں لکھا ہے یہاں سترہ میں کہ جن سات سورگدوتوں کے پاس سات کٹو رہے تھے اس میں سے ایک نے آ کر مجھے یہ کہا ادھر رہا میں تجھے اس بڑی وشہ کا دند دکھاؤں جو بہت سے پانی پر بیٹھی ہے جس کے ساتھ پرثوی کے راجاؤں نے ویوچار کیا اور پرثیمی رہنے والے اس کے ویوچاری مجھرہ سے متوالے ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو جو شیطان کے ساتھ مل گئے ہیں اس کے اس سے جڑ گئے ہیں پرکاش واقعہ جن کے بارے میں کہتا ہے بہت سے لوگ اس چرچ کو جو ہے انٹرنیشنلی طور پر بہت انفلنس کر چکے ہیں اور انفلنس چن میں رکھ رہے ہیں اس دھوکے میں رکھ رہے ہیں کہ جن لبھامنی کے بارے میں شیطان انہیں بتاتا ہے کہ یہی ہے اصلیت لیکن وہ اصلیت ہے نہیں پرمیشور کے لوگوں کے کیونکہ اس کو یہ ڈر ستاتا ہے کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ پرمیشور کا جسوس سمچار ہے وہ ہر دیش جاتی دھرم تک پہنچایا جائے گا اسی لیے وہ یہ بلکل نہیں چاہتا اور اس نے شیطان نے اس پرکار کے لوگوں کو اپنے ہت میں لیا ہوا ہے کہ وہ غلط ویوستاؤں کا غلط چیزوں کا پرچار کرتے ہیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے چنگل میں فس چکے ہیں فس چکے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ریولیشن پرکار ساتھ اور اس کی دو میں کہتا ہے کہ بہت ساری ایسی ایسی باتیں ہیں جس میں لوگ اگوت نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے اور جو شیطان کا جو چرچ ہے جو پرمیشور سچائی نہیں بتاتا وہ پرمیشور کی باتیں نہیں بتاتا بلکہ وہ جو ہے سٹیٹ کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹ رہا ہے لوگوں کو دھوکے میں رکھ رہا ہے اور ان کے اوپر اپنی حکومت جو ہے وہ استابد کر رہا ہے تو یہ جو ہے یہ پرمیشور کے لوگوں کو اس سے بچنے کی اوشکتہ ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ لیکن جو پربو ییشو مسیح کے لوگ ہوں گے خداون ان کو کہتا ہے لوکا اس کے بیس باعث میں کہ میں تمہیں یہ نئی وچا دیتا ہوں اور مجھ سے تم نئی مدرہ لے لو اور جو پرمیشور کے وچن کی ہیں میں تمہیں دوں گا اور جو وائن آف بیبلون جو بیبلون کی مدرہ نہیں ہے اسی لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس شیطان کے چنگل میں نہ فسیں ہم اس کی جو لبھاونی باتیں ہیں اسے پی کر اس میں متوالے نہ ہو جائیں ان کے اس شکشاوں کے اندر ہم متوالے نہ ہو جائیں بہت بہت دھنیواد پاسٹر جونسن اس اچھے وچار کے لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو منگل نہیں کرنا ہے ملانا نہیں نہیں نائی ان کے شکشاوں کو اپنے بیچ میں لے کر آنا ہے یہاں بات کریں گے ڈکٹر ریبیکہ جی ایک ایسا شہر جس کے بائبل میں بہت جگہ بتایا گیا ہے بہت شہوانیوں کے اندر اس کا نام کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ ہے بیبی لون جس کا ہم بولتے ہیں بابل بولتے ہیں کیا ہے اس مہان بیبی لون شہر کا رہن جیسے کہ میں نے کچھ منٹ پہلے بتایا بابل شہر کی استاپنا کہاں سے ہوئی اور پھر ہم آتے ہیں بیبی لون بابل رسیہ آ جاتے مہین پہ بیبی لون کا جو راجہ تھا نبوکت نظر تھا اور وہ بیبی گیا اور فرمیشن نے کہا کیونکہ یہ لے کے گیا ہے اور میں نے ان کو گلامی میں بھیجا ہے کیونکہ یہ بدپرستی میں آگئے تھے اس فرمیشن سے دور ہٹ گئے تھے تب انہیں ایک سزا کے طور پر انہیں بیبلون بھیجنا پڑا اس نے کہا یہ بیبلون سے میں ان کو ختم کر دوں گا آج بیبلون کا کئی نام نشان نہیں ہے اگر ہم دیکھیں بیبلون کا دوسرا جو بھی ہے کہ یہ جو ہے جو ٹاور آف بیبل بنا رہے تھے برج جو بنا رہے تھے وہ اپنی مہمہ کرنا مانگ رہے تھے پرمیشن کی مہمہ نہیں کرنا مانگ رہے تھے اس پرمیشن پر بشواس نہیں کیا پھر ہم دیکھتے ہی جو ہستری بتائی گئی ہے دو چیزیں ہیں پشو اور میمنا میمنا یہاں پہ چار سے چھے میں دیکھیں گے پرکاشت واقع سترہ آیت میں ہستری بینجنی اور لال رنگ کے کپڑے پہنے رہی تھی آپ دیکھیں کسی کسینوز میں جاتے ہیں آپ دیکھ وہاں کیا ہے تڑک بھڑک دیر رات تک پارٹیز چلتی رہتی اور کئی طرح جو کام دن میں جو اچھے لوگ جائیں گے وہی لوگ جائیں گے جو شیطان چونگل میں پس جاتے ہیں یہاں پہ آگے کہہ رہا ہے تڑک بھڑک دوزرا سونے اور بھوملے مڑیوں موٹیوں سے سجی بھی تھی جب ہم سرسٹی کے علاوہ کسی اور چیز کی ہم پوجا کرتے ہیں یا رادنہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مانتے ہیں عشور کے علاوہ کسی اور کو ہم زیادہ مہت دے دیتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں سجاتے ہیں اور ہم سجاتے اس کو کیا کرتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے کہ یہ جس کو ہم مان رہے ہیں یہاں بھی کہہ رہا ہے اور اس کے ہاتھ نے سونے کا کٹورا جو گھرانی تورسٹو اور اس کے ویہ بیچار کی عشد تورسٹو سے بھراتا سونے کا کٹورا آپ کو لالس دے گا آپ اس کے اندر گھرانی تورسٹو ہیں اب گھرانی تورسٹو کا مطلب ہے جو جھوٹی شکشائیں ہیں جو کی یہ لوگ مان رہے ہیں پرمیشر سے دور ہٹ گئے ہیں یہ پرمیشر کے نام کو آپ دیکھیں کہ ایک شیطان کا چرچ بھی بناوا ہے امریکہ میں انہوں نے کروس کو الٹا کر دیا اور اس کو بلیک اس کو کرتے سے بھرا ہاتا اس کے ماتے پر یہ نام لکھاتا بھید بڑا بیبلون پرتوی کی ویشیاؤں گرنے توسطوں کی ماتا جی 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 کیوں مدر آف ہارلٹس انگلیش مولا گیا ویشیاؤں کی ماتا جھوٹی شکشاؤں کی ماتا جو جھوٹے چیزیں ہیں جو وہاں پہ آرہی ہیں یہ ہمیں پشو اور میمنے سے ہمیں الگ کرتی ہیں پشو ان دونہ کا ملان نہیں دونوں وپریت ہیں پرمیشک کے لوگ اور شیطان کے لوگ بہت بہت دھنیوا میم اس باتوں کے لیے پریہ درشکو کہی مجھ جائے گا ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے پریہ پریہ میترو سواغت ہے آپ پھر سے آج کے لیسن میں اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر بھرم کہلانے والے شہر کے وشے میں اور یہ وہ شہر ہے جس کو بیوی لون کہا جاتا ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں لیسن میں اور یہاں پر ہم ایک وشے کے بارے بات کرتے ہیں ایک بلاہت کے وشے میں بات کرتے ہیں کہ پرمیشہ میں بلاتا ہے اور پرطی بددہ کے لیے پرمیشہ میں بلاتا ہے تو میں چاہتا ہوں پاسٹر جانسن جی سے کہ آپ اس وشے میں بتائیں کہ کیا پرمیشہ اس میں کہنا چاہتے ہیں پرمیشہ بلاتا کی بلاہت کے وشے میں یہاں چرچہ آئی ہے ہمارے سمکھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرکاش واقعہ پستق جو ہے وہ ایک بہت محتپورن جروری بلاہت کے لیے پرمیشہ کی مانگ کر رہی ہے اور وہ سارنچ بتا رہی ہے دو اسٹریوں کا جو پرکاش واقعہ میں تھی اور ایک اسٹری جو لوگوں کو گھمرا کر رہی ہے اور دوسری اسٹری جو پرمیشور کے دھوج کو لہرا رہی ہے اپنے لوگوں کو بچا رہی ہے تو خداون پرمیشور بھی ہر سمیں اپنے لوگوں کو سچائی کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے اور وہ جھوٹ سے جو جھوٹے لوگوں سے جھوٹی بھیش وقت سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی انت میں جو ہے وہ پرمیشور کی اور پرمیشور کے لوگوں کی جیت تو نشجت ہے اور نشجت ہی ہوگی اسی لیے پرمیشور انہیں پرطیبت تاکہ بلاہوٹ بلاتا ہے یدی ہم پرکاش واقع اس کے سترہ اور چودہ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایسے لکھا ہے وہ میمنے سے لڑیں گا اور میمنہ ان پر جی پائے گا کیونکہ وہ پربوں کا پربوں راجہوں کا راجہ اور جو بلائے ہوئے اور چنے ہوئے اور وشواشی ہیں وہ اس کے ساتھ بھی جی پائیں گے یہ بلاہت ہے کہ پرمیشور کی اپنے لوگوں کو کی پرمیشور شیطان سے لڑے گا اور جی پرابت کرے گا اور جن لوگوں نے خداون کے ساتھ وفاد دار رہے ہیں وشواش میں رہے ہیں وہ کہتا وہ وشواشی جو میرے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ جی پائیں گے تو ہماری بلاہت ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو شیطان سے دور رہے اور شیطان جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی بھوش مانیاں بھوش وقت جھوٹوں کو تیار کرتا ہے اور وہ بابلون کی طرح ان لوگوں کو فساتا ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی آوش شکتہ ہے اور پرمیشور کی بلاہت کو سننے کی عوش شکتہ ہے اور ہم اگر دیکھتے ہیں مطی سولہ ٹرم میں وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ میں پترس اس پر اپنی کلیسیہ بناؤں گا جو عد لوگ کے فات کو اس پر پربل نہیں ہوگی تو خداون کی آپ کو مجھ کو سب کو پرتیبت تا کی بلاہت ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں ہم اسے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم اس کی جیت میں شامل و برمیشور کی جیت ہماری جیت ہے کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں بہت بہت دھنیواد اس اچھے باتوں کے لیے یہاں پر ایک اور بات جو سامنے آتی ہے جب ربو پرتیبددہ کے لیے ہمیں بلاتا ہے تو یہ چاہتا بھی ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ پرتیبدد ہو جائیں بند جائیں کہ وہ جیسا کہتا ہے اس سیوا کو کریں جیسے ہم دیکھتے ہیں نئے نیم کے اندر جب پرمیشور کا آتما ان پر آیا جتنے چیلے تھے اور انہیں سامرت پا کر لون کے وشے میں پھر سے بات آ جاتی ہے اور میں سوچتا ہوں یہ بیوی لون آپ کے لیے ہی رکھا ہوا ہے کہ آپ ہی اس وشے میں پرکاش جانیں بیوی لون کا یہاں پر بتایا جاتا ہے بائبل کے اندر بیوی لون مورتی پوجا کا کیندر ہے اس کے وشے میں بتائیں کیوں ہیں ایسی دیوتا تھے یہاں پہ بیوی لون کو دیکھیں تو جب یہودہ کے گھرانے کو غلامی میں لے جائے گیا تو پرمیشر نے بتایا یرمیہ پچاس تینتیس سے اٹھتیس میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پرمیشر نے بولا کہ پرمیشر کے لوگ غلامی میں گئے لیکن پرمیشر نے وہاں انہیں واپس لائے گا اور وہ واپس لائے پر پر بابل کے لوگوں کا سروناش کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بابل کا پتن ہوتا ہے تو مادہ فارس کے لوگ آتے ہیں جو ندی جس کو کچھ نہیں کر پاتے تھے انہوں نے نیچے سے اس کے بل بنا کے اور بیبلون میں گھس جا کے اور رات میں جو ہے کہر بر پایا اور بیبلون کا سروناش ہو گیا مادہ فارس کے لوگوں کو وہاں پہ لائے گیا اور اس ٹائم میں جو یہودہ کے لوگ تھے ان کو واپس لے جا گیا اور پرمیشر نے اپنی بھوشوانی جو اس کی جو وائدہ تھا اس نے پورا کیا تو یہاں پہ دیکھ ہے بیبلون کا مطلب ہے دسٹرکشن تباہی اور یہ تباہی جو ہے ان کی کی گئی کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرا آگیا اگر دیکھیں ایکسیڈس نرگمن بیس کا چار سے چھے میں کہ تو کسی کی مورتی نہیں بنانا کسی کر رہے ہیں انعادر کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا ہوا میں ایک طرح سے بھجن سہیتہ ایک سو پندرہ چار سے آٹھ میں میں یہ پڑھنا مانگتی ہوں یہ بات اور کلیر ہو جائے گی کہ کیوں پرمیشر کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا پرمیشر تو سورگ میں ہے اس نے جو چاہا وہ کیا ٹھیک ہے پھر کہتا ہے ان لوگوں کی مورتیں سونے چاندی کی ہیں ٹھیک ہے اور وہ مانوشر کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں پرمیشر سرسٹی کرتا ہوتے وہ نیپ چاہے گا کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر دوسرے لوگ اس کو اہمیت دے یہاں پہ کہہ رہا ہے ان کے مو تو رہتا ہے کس کا مورتوں کا اور پرندو بول نہیں پاتے آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے کان سن نہیں سکتے ہاتھ ہے وہ چلا نہیں سکتے پیر ہے وہ چل نہیں سکتے پھر ایسی چیزوں کو پرمیشر کہہ رہا ہے کیوں مان دینا ہے اور یہ ہی بابل یہ اسی میں پڑھا تھا دھنیواد میم اس اچھے باتوں کے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور آپ سب درشکو کا بھی دھنیواد جنہوں نے بڑے دل اور پورے مند سے اس وچنوں کو سنا ہے ہم بھی اپنے جیون کو پربو کے پاس لائیں کیونکہ پرمیشر ہم سب کو آشیش دینا چاہتا ہے آپ ان وچنوں کو دوسروں کے سانجھا کرے تاکہ وہ آشیش پائیں تب تک کے لئے سب کو جیم سکی موسیقی موسیقی